اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم میٹھے لڈو بنائیں گے میٹھے لڈو کے لئے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ ہے ہمارے پاس کاجو ہے وہ ہاف پیالی ہے بادام ہے وہ بھی ہاف پیالی ہے اور اس کے لئے چینی جو ہے ہمارے پاس تقریبا سوچی ہے ہمارے پاس بادام ہے ہمارے پاس مکھاIR اسے تک سے توششعی ہے مکھاربود procตیل چاہیے ٹورا اوری ایسا ہمارے پاس چاہیے تھا اور یہ 3 اور 4 جو ہے ہمارے پاس میدہ چاہیے تھا تقیبہ یہ پونہ کپ بنتا ہے تو چلے آئیں ان کو جو صحبت چیزیں ہیں یہ ہمارے پاس بادام کاجو اور یہ کھوپرے کو ہم بلندے میں ڈال کے چاپ کرتے ہیں یہ چیزیں میں نے چاپ کر لی ہیں یہ پستا میں نے کٹ کر رکھا ہے اور یہ میں اس کے اندر ایسے ہی ڈال دوں گی تو اس کو میکس کر لکے تو اب ہم آگے سے سوجی کو جا کے براؤن کرنا شروع کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں آگے کیا کر رہے ہوں اس میں مکھن ڈالیں گے پہلے ہم اب اس میں سوجی ڈال دیں اس کو بھونیں اس کا بس ہلکا سا کلر چینج ہوگا اس میں پھر باقی چیزیں ہم ایڈ کر دیں گے اس کو میں نے تقریباً دس منٹ میں نے بھون لیا میڈیم آنچ پہ اس کا کلر چینج ہوگیا بس ہمیں اسی طرح کا کلر اس کا چاہیے اس کو میں نے مسلسل چمچے سے ہلاتی رہی ہوں ایک جگہ پہ رہے کہ یہ جل جاتی ہے تو اس میں اب ہم یہ ڈرائر فوٹس دال دیتے ہیں سارے کشمیش کشمیش بس اس میں اب ہم یہ چینی ایڈ کر دیں گے باریکوی سی چینی ہے یہ میرے پاس اگر موٹی ہے تو اس کو پیس کے تو آپ پھر ڈال لیں یہ لائچی بورڈر ہے اور اس کا چولہ میں نے بند کر دیا اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے اس کو ٹھنڈا ہونے کے لئے ہم رکھ دیتے ہیں اب ہم اپنا سموسوں کے لئے میٹھے سموسوں کے لئے جو لڈو بنا رہے ہیں اس کے لئے میں میدہ اس میں ڈال لوں گی اس میں میدہ ڈال رہی ہوں اس میں میدہ ڈال رہی ہوں اور میدہ ڈال رہی ہوں اور میرے پاس ایک ٹیبل سپون مکھن ہے اس میں آپ دیسی گھی یا مکھن دونوں چیزوں میں سے کچھ بھی ڈال سکتے ہیں وہ ڈال کے تو اس کو ہم اچھی سے مکس کرتے ہیں اس میں میدہ میں اس کو آپ گھی ڈالنے کے بعد اس کو اس طرح سے مل لیں اور اس طرح کرتے ہیں پانچ سے دس منٹ تو ہو گئے ہیں تو اب آپ اس کو دیکھیں کہ اس طرح آپ کا کٹھا ہونا چاہیے مٹھی کے اندر اس کو اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ کا جو آٹا تیار ہے اس کو آپ پانی ڈال کے گون لیں بسم اللہ میں نے لیوگ بام سا پانی دیئے یہ ہمارا آٹا گون گئے تو اس کو پر آئل لگا کے اس کو میں دس سے پندہ منٹ لے رکھوں گی پھر اس کے بعد ہم اس کے لڈو بناتے ہیں یہ ہماری دو تیار ہو گئی ہوئی ہے تو اس کو ہم چھوٹے چھوٹے پیسیز میں کر لیتے ہیں اس طرح ہم اس کو کٹ لیتے ہیں اس طرح ہم اس کو کٹ لیتے ہیں اور اس طرح ہم اس کے پیڑے بنا لیں گے یہ ہم نے اس طرح کی روٹیں ساری تیار کر لیں ہیں اور اس میں ہم اب یہ ہمارا ڈرائے فوٹس والے تھے اس کو ہندر بھرتے ہیں اس کے لئے آپ کو سائڈوں پہ یہاں پہ پانی لگانا ہے ایسے اس کو ساری طرف سے بند کر دیں گے ہم اور اس جگہ پہ ہم نے فنگر رکھنی ہے اور ہم نے اس کو دوسرے ہاتھ سے یوں ٹرن کرنا ہے اس کو پھر اس کے بعد آگے پھر ایسے رکھنا ہے آپ نے پھر ایسے ایسے یہ دیکھیں آپ ایسے کرتے جائیں گے یہ ہمیں ڈیزائن یہ بنتا جائے گا ایسے اس کو ہم ایسے اینڈ والے کو اس طرح بند کر دیں گے اور یہ ہمارا یہ ایک سموسہ ہمارا ڈرڈو تیار ہے اگر آپ ایسے نہیں بنانا جاتے تو اس طرح ہمارے پر اسے ایک سانچائز ہے یہ اور اس کے اوپر ایسے ہم روٹی کو رکھیں گے اپنی یہ بنائی ہوئی کو اور اس کے اندر ایسے ہم ڈالیں گے یہ ایسے پانی لگانا ہے یہ اور اس کو ہم تھوڑا سٹ ایسے اس کو ہم بند کر دیں گے ایسے ایسے اس طرح ہمارا یہ بن جائے گئے میں باقی بھی سارے اس طرح کر لوں تو پھر آپ کو دکھاتی ہوں اس کو لو ہیٹ پر پکائیں گے تو اس میں یہ کریسپی بنیں گے اس کو تیز آنچ پر نہیں پکانا ایک سے سب بنتے ہیں پھر دوسری طرح سے اس کو دوسری سائیڈ پر پکائیں گے یہ ہو گئے ہیں بس اب بن گئے ان کو اب نکال لیتے ہیں یہ ہمارے مزے دار سے اس موسا لڈو تیار ہے ماشاء اللہ سے بہت اچھی سی خوشبہ آ رہی ہے اس کی اور بہت مزے کے بنیاں تو جو ہے نا آپ میرے اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اس کو میرے کہنے پر ایک دفعہ ضرور ٹرائی کریں اور ضرور بنائیے گا تو نیکسٹ ویڈے تک اللہ حافظ